لَسَمِعْتَ صَوْتِ وَكُلَّ جَوَارِحِ تَهْدِفُ بِاسْمِكَ يَا خُسَيْن نبی کے راستے سے نہ بھٹکے دوستو امام حسین اسلام کے خاتر شہید ہو گئے اور شہیدوں کا ماتم نہیں مانایا کرتے مگر کچھ لوگ جو ماتم بناتے ہیں اور چھاتیا پٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے کیا ایسا کہنا درست ہے پہلے تو شیعہ طبقے کے لوگ ایسا کرتے تھے مگر اب الگ طبقے کے لوگ بھی یہ مسئلے میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ہی مورم آتا ہے تو وہ گم مناتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کچھ آیت ہے دوستو یہ ہے وہ قرآن کی آیت جندوں کا ماتم کیسا دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگج مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ جندہ ہے اپنے رب کے پاس روجیہ دیے جاتے ہیں یہ قرآن شہید کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نومبر ایک سو ایک ان ستر اب ایک نظر حدیث دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گریبان پھاڑے اور گالوں پر تاماچے مارے اور جاہیلیت کی طرح بین یعنی کی نوحہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ابن مازہ حدیث نمبر پندرہ سو چورہ سی دوستو جب حدیثوں میں اور قرآنوں میں یہ بات کا ثبوت ملتا ہے کہ گم منانا ماتم بنانا چھاتیا پیٹنا یہ حرام اور جاہلیت کا کام ہے تو لوگ اسے کیوں نہیں ایکسٹ کرتے اور کیوں یہ بچتر حرکتیں کرتے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا محرم کا مہینہ ایسے کچھ بھی اڑپتے کرنے کا نام نہیں ہے دوستو یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں کسرت کے ساتھ نماج پڑے روجہ رکھے دوستو اللہ کو راجی کرنا ہے تو تمہارے کھچڑے چونگے اور شربت بنانے سے ہی اللہ راجی نہیں ہوں گا بلکہ کسرت کے ساتھ نماج اور روجہ رکھنے سے اللہ راجی ہوتا ہے اور یہی سنت کے مطابق زندگی گجارنے کا طریقہ ہے دوستو اور یہی رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ محرم پہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم دو رکھیں گے اس لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک یہودیوں سے زیادہ ہم قریب ہیں دوستو میری بات کچھ لوگوں کو کڑوی لگیں گی اور کچھ لوگوں کو اچھی لگیں گی آپ کو جو بھی میری بات اچھی لگو یا بری لگو کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور لکھ کے بھیجئے دوستو میری ویڈیو کو لائک کرو یا نہ کرو مرجی آپ کی مگر میں آپ سے گجارش کروں گا کہ محرم کا مہینہ سنت کے مطابق گجارے روجے رکھے نماز پڑے اللہ ماہ اقبال کا ایک شیر مجھے یاد آیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا تماشا ہوا کربلا میں تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا کربلا میں تقدیر کے ساتھ امام حسین کی گردن بھی کٹی تو اللہ اکبر کے ساتھ بہت بہت شکریہ دوستو اپنا کیا رکھئے خوش رہیے